اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آج میں آپ کو بہت سپائسی مسائلہ دار بٹ کی ریسپی دوں گی بٹ مسائلہ بہت مزیدار بنتی ہے یہ میں نے بٹے لیے تقریباً ایک کلو اور اس بٹ کو میں نے اچھی طرح ساف کر کے پہلے پانی میں ایک پانی میں اس کو ابال لائے پہلے چکنا ہٹ وغیرہ ہوتی ہے جو بھی اس میں ہوتا ہے اس میں سارا جو لگی بھی ہوتی چکنا ہٹ میں نے ساری ہٹا کر اس کو بوائل کیا ہے اور جب یہ دو تین بوائل لائیں اس کو میں نے پھیکا اس پانی کو پھر دوبارہ میں نے اس کو پانی کو بوائل کرنے اس کو رکھ دیا پٹوں کو اس پانی میں اور یہ اچھی طریقے سے میں نے گلا لی ہے اگر کوکر میں گل آئیں گے تو ایک گھنٹے سے کم لگے گا ویسے گل آئیں گے تو دو سے تین گھنٹے لگ جائیں گے کیونکہ یہ بہت مشکل سے گلتی ہے یہ دیکھے نظر آ رہی ہے کوئی گل گئی ہے اور جب یہ گل گئی اس کے بعد میں نے ایک چمت چائے کا وینگر ڈال کے دوبارہ اس کو تھنڈے پانی سے دھویا ہے مسالوں میں کچھ یوں مسالے ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ میں نے نمک لیا ہے تقریباً ہزبے زائے کا گرہ مسالے میں لیا ہے کالی لائچی ہے تین چھڑ لونگے ہیں پانچ چھے میں نے کالی مرچ لیا ہے ایک دارچینی کا تکڑا لیا ہے یہ میں نے لیا ہے پساوہ زیرا پاودر ایک ٹی سپون دیگی لال مرچ ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون پساوہ دھنیا 1.5 ٹی سپون پاودر اگر آپ تیز کھاتے ہیں دہی لیا ہے 3 ٹی سپون 2 ٹی سپون درمیانی سائز کی چھوکٹ دو کھانے کے چمچے اسی طریقے سے ٹامارٹر لیا ہے آدھی پیالی جو جائیں گے چیزیں چھوک کیوی چھوٹی پتلی مرچ ہوتی ہیں تیز والی یہ ہیں یہ دھنیا ہے اور یہ ادھرک ہے اور یہ بھوننے میں جائے گی جب سالن بھونے کا اس کا سارا کام ہی بھوننے کا ہوتا ہے آئی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے پیال جو ہے ایک آدھی پیالی آئل لے کر یہ میں نے ٹال دی ہے اس کو میں کھولن پاونگ کروں گی بٹوں کو ساف کرنے کا مرحلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو ساف کر کے بوائل کرنا دو پانی میں کمسکم لازمی ہے اور اس میں جو بھی چکناہٹ ہوگی اس کو آپ ہٹائیں اور اس کو بوٹیوں کو چھٹا چھٹا کریں اور بنائیں پھر وہ بہت مچے کی بنے گی لیکن مسالوں کے ساتھ بھوننے کا بہت بہت بڑا مرحل ہوتا ہے بھونائی بہت ہوتی ہے پھر جاتے اس کی ہی ختم ہوتی ہے ملتے ہیں جب یہ پیاس گولڈا نوچتی ہے یہ دیکھیں پیاس ہو گئی ہے میرے گولڈا پھر وہ بھونی پھر ملتے ہیں ملتے ہیں ساکھنی شاہد پھ میں 100 فائم پھنچ لازمی ہوتی آکھ میں جو بھی تیمیل ہیں تمتے ہیں پھر پھر نیٹ بھونی پھر نیٹ بھونی پھر ملتے ہیں اس طریقے سے ملتے ہیں ٹھوٹ پھونڈ ھو ٹالمیٹ میکننے کی ٹامٹر کا پیسٹ ہے ٹامٹر چوب ٹینک ۔ ٹالمیٹ پھون یقین پھونڈ مسائلوں کے بھی ساتھ جو مسائلوں کو کچھا پہنے وہ بھی دور جائے کیونکہ اس کو بٹ میں کیجب جیسے گل جائے تو اس میں مسائلہ ڈال کے بھونتے ہیں اس کے بعد بھی ہمیں بہت بھوننا پڑتا ہے یہ نہیں کہ یہ گل گئی اپنے والی گل گئی تو ہم اس کو بھونیں گے بس مسائلے کے ساتھ تھوڑا سا بنا کے ہم نے اس کو پیش کر گیا ایسا نہیں ہوگا اس کو آپ بقاعدہ اچھی طریقے سے مسائلہ ڈال کے بھونیں گے اس کے بعد یہ تقریباً بیس منٹ یہ جائے گی دم پر بھوننے کے بعد اور پھر ہم اس کو ڈشاؤت کریں گے اس میں میں آپ کو بتانا بھول گئی جب یہ ہماری یہ بیس منٹ دم ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے پانچ منٹ کے لئے دو چمچے کسوری متھی بھی ڈال لیں گے یہ ہمیں تقریباً چھین منٹ ہو گئے مسائلہ ڈال کے بھوننے میں اب یہ ہمیں نے دہی ڈالا ہے ساتھی دہی ڈال کے اس کو دو ستین منٹ ہم نے پکانا ہے دہی کو اس کا پانی خوشک ہو جائے اس میں تقریباً ایک گلاس پانی ڈال کر اس کو میں پکنے رکھوں گی بیس منٹ کے لئے ملتے ہیں بیس منٹ بات دیکھئے یہ بیس منٹ ہو گئے ہیں اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب یہ جو متھی بتائی تھی آپ کو میں نے رکھی ہے یہ دو ٹیبنگ سپون یہ ڈال لیں خوشک متھی ہے اور یہ تقریباً ہری مرچے ہیں یہ بتائی تھی آپ کو تیز کالی تینچہ یہ ڈال کے اس کو کمس کام ہم نے بہت اچھی طرح بھوننا ہے ہمیں چیک کرنا ہے اس کو چیک کر کس کے اندر ہیٹ کو نہیں آرہی تو یہ تقریباً یہ بھونے گی ساتھ سے آٹھ منٹ تیز آنچ پر دیکھئے ہم نے اس کو بھون گیا ہے تھوڑا سا اس میں پانی دالوں گی جیسے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اور اس کو پانچ منٹ دوبارہ دھمتے رکھوں گی میں گلانے کے بعد گوش لازمی بھونتی آپ بھی ایسا کیا کریں اس سے بہت اچھی طرح تینڈرنس آتی ہے بہت اچھی خشکو آتی ہے اس کی بنائی کی اور گوش بھی آپ کا ہیگنیا کی تھوڑی سی اگر آپ ڈیلی رکھنا چاہیں جیسے یہ میں نے رکھی ہے اگر چاہیں تو بلکل کس لیں اس کو اچھی طرح ڈیلی بھی اتنی نہیں کہ پانی نظر آئے ایسی ڈیلی کے جیسی گری بھی نظر آرہی تھوڑی تھوڑی آئی اللہ یہ بھونیوی ہوتی ہے وہ نیوی اچھی لگتی ہے میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دکھاتا ہوں یہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھئے ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ بارک بارک اس میں بتایا تھا آپ کو یہ ادھرک ہے اس میں یہ بارک بارک یہ دیکھیں ہری مرچے ہیں اور یہ تھوڑا سا اس میں ہرا دھنیا ہے جو لازمی ڈالے گا یہ تیار ہے بہت زدار بنی ہے بہت لذیذ بنی ہے یہ بٹوں کا سالن بھونیوی بٹیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی تو میری ریسیپی کو سبسکرائب کریں گا میرے چینل کو اور میری ریسیپی کو آگے شیئر کیجئے گا انشاءاللہ اچھی سی ریسیپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ